بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے لئے ایک اور ویڈیو لے کے آیا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کافی فیضہ ہوگا کیونکہ آج کل مہنگائی کا دور ہے اور کافی چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں تو کوشش میرے اس چینل پر یہی ہے جتنی بھی بچت کی جائے اور اس چینل پر آپ کو اچھی سے اچھی ٹپس ویڈیو گیجر ویڈیو اور انبوکسنگ ویڈیو میں دیتا رہا ہوں تاکہ انفرمیشن آپ کو ہر قسم کی ملتی رہے چلیں دیر کیے بغیر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج جو ویڈیو بنانے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ ٹاول سٹینڈ ہے آج کل کے جو باتروم لیٹس بن رہے ہیں تو ان کے اندر اس طرح کے ٹاول سٹینڈ لگے ہوتے ہیں تو یہ ٹاول سٹینڈ بچوں سے ٹوٹ گیا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو صحیح کرنے سے یا نیا لگانے سے پہلے آپ کو ویڈیو بنا دیتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے میرے چینل کا نام گیجٹ ویڈ آصف ہے تو میں کوشی کرتا ہوں آپ کا اس چینل سے فیضہ ہوتا رہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹوٹ گیا ہے آپ نے ویڈیو مکمل دیکھ رہی ہے اور آپ کو یقیناً اس ویڈیو سے کافی فیضہ ہوگا اور آپ کی کافی بچت ہوگی یہ سٹینڈ میں دوبارہ آپ کو سامنے لگا کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں ایسے یہ لگا ہوا تھا تو بچوں نے کھینچا ہے اور یہ ٹوٹ گیا ہے تو میں نے سوچا کہ اس کا اب کیا حل کیا جائے تو حال اس ویڈیو میں آپ کو میں بہترین بتانے لگا ہوں تو آپ مسلسل ویڈیو دیکھتے جائیں یہ جو آپ کو پیس نظر آ رہے ہیں یہ ٹوٹ گئے ہیں یہ جو ٹوٹے ہوئے پیس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میں مارکٹ میں لے کے گیا تھا تو یہ مجھے کہیں سے نہیں ملے کیونکہ ایکسٹرا یہ مال نہیں آتا پورا ہی سیٹ آتا ہے مارکٹ میں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے اس کا حل کیا کیا ہے تو یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں اس سے یہ ٹوٹ گئے ہیں اور یہ کافی مٹیریل ایسا ہے کہ اس کو ویلڈنگ میں نہیں ہو سکتا ایک پیچ کس کی مطلب سے اسے کھول لیتے ہیں اور جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ اس کے پیچ سارے اتار کے اس کو کھول دیتے ہیں تو پھر میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ میں نے اسے کیسے جوڑا ہے اور کیسے اس کا حل کیا ہے اور یقین مانے یہ آپ کو ویڈیو دیکھ کے اس طرح آپ چھوٹے موٹے کام خود ہی آسانی سے آپ گھر میں کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کیسے پیس ٹوٹ گیا ہے یہ پیس اتنے مہنگے نہیں ہے لیکن ملتے نہیں ہیں کیونکہ ایکسٹرا یہ نہیں آتا پورا سیٹ آتا ہے چلیں دوسرا پیس بھی ہم کھول لیتے ہیں اور کھولنے کے بعد اسے بھی دیکھتے ہیں کہ کہاں سے یہ ٹوٹا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی پیس ٹوٹ گیا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اب اس کا بڑا آسان حال آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں دو پیس میں نے لے لیے لوہے کی پتری کے کیونکہ یہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ بریق سی پتری ہے اس دونوں لوہے کے پیسوں کے اوپر ہم مارکر کی مدہ سے نشان لگائیں گے اور جو ہمارے پیس ٹوٹے ہوئے ہیں یہ اوپر رکھ کے اس کے سائز کے مطابق اس کو نشان لگا لیں گے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو نشان لگانے لگاؤں دونوں کو اچھی طرح نشان لگائیں گے تاکہ میسنگ نہ ہو جائے تاکہ اس کے جو سراخ ہیں اس کے اوپر آپ صحیح نشان لگائیں بعد میں اس کے اس راہ بھی کرنے ہیں تاکہ ہمارے جو پیچ ہیں وہ صحیح جنگہ پراپر بیٹھ جائیں لے جی ہم نے دونوں پتریوں کو نشان لگا لیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اب ہم ایک پلاس لیتے ہیں اور پلاس کی مدد سے پتری کا جو فالتو حصہ ہے وہ ہم کاٹ لیتے ہیں جیسا آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ موٹی پتری نہیں تھی اس لئے آسانی سے یہ دیکھیں کٹ گئی ہے تو اسی طرح ہم دوسرا پیس بھی کٹ لیں گے تو کٹنے کے بعد ہم دونوں پیس تیار کر لیں گے دیکھیں یہ ہم نے دونوں طرف سے کٹ لیا ہے پیس تو ہم نے کٹ لیے تھے لیکن وہ تھوڑے بڑے تھے اور ہم نے سائز ان کے مطابق ہی کرنا تھا جو ہمارے پیس ٹوٹے ہوئے ہیں پیس جو ہم نے کٹے تھے وہ تھوڑے بڑے تھے تو ہم ایک گرینڈر کی مدد سے اسے برابر کر رہے ہیں ایک جیسے کر رہے ہیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں پہلا پیس ہم نے کٹ لیا ہے اب یہ دوسرے پیس کی باری ہے اسے بھی ہم کٹ لیتے ہیں ایک جیسا دونوں پیس ایک جیسے کرنے کے بعد جو اس کے کونے ہیں اسے بھی ہم گرینڈر کی مدد سے تھوڑا سا رگڑ لیتے ہیں اور یہ دیکھیں کیونکہ یہ جہاں ہم نے فٹ کرنے ہیں وہاں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے جہاں ہمارا سائز ہم نے پورا کر لیا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں دونوں پیس ہمارے تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے چھوٹے چھوٹے پیس تیار ہو گئے ہیں اب باری ہے سراہ کرنے کی تو میں نے سراہ جو نا پہلے ہی کر لیے تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اور میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ سراہ میں نے ایک کیل کی مدد سے کیے ہیں ٹوٹے ہوئے پیسوں کو ہم الفی لگا لیں گے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں الفی لگانے کا یہ مقصد ہے کہ جب ہم پتری لگائیں گے تو ہمیں آسانی ہو جائے گی اور دونوں طرف ہم یہ دیکھیں ہم نے دونوں کو الفی لگا کے جوڑ دی ہے اور آپ دوسرے پیس کو بھی جوڑیں گے اسی طرح یہ دیکھیں یہ دوسرا پیس ہے اس کو بھی تھوڑی سی الفی لگائیں گے حالانکہ الفی ادھر ٹھہرنی نہیں ہے کیونکہ مضبوطی نہیں ہونی کیونکہ لوہے کا تو الفی جوڑ نہیں سکتی لیکن تھوڑا سا پتری لگانے میں مجھے آسانی ہو جائے گی ابھی آپ کو میں وہ بھی چل کے دکھاؤں گا کیسے میں اس پتری لگاؤں گا تو یہ دیکھیں یہ دونوں پیس میرے جڑ گئے ہیں اس کے اوپر میں نے پتری رکھ لی ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا سائز بن گیا ہے پتری کا اور سراخ بھی پراپر صحیح آئے ہیں یہ چیز آپ نے دیان سے دیکھنی ہے جیسے میں یہ فٹنگ کر رہا ہوں اگر آپ کے گھر پر بھی ایسا ہی ٹاول سٹینڈ ہے تو آپ کے لئے یہ آسانی ہو جائے گی ویڈیو دیکھیں آپ ایسا ہی کام کر کے تو اپنے پیسے بچا سکتے ہیں جیسا میں ویڈیو میں آپ کو سارا بتا رہا ہوں طریقہ تو یہ دیکھیں کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ کوئی راکٹ سینس نہیں ہے تو یہ دیکھیں میں نے یہ پیس لگا لیا ہے اور پیس لگانے کے بعد یہ دیکھیں ان کا جو اندر نٹ ہے اس کو بھی سیدھا کر لیں گے جہاں ہم نے یہ پیس ٹائٹ کرنا ہے تو ہم اسے لگانے کے بعد ایک پیچکس کی مدد سے اسے ٹائٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ پیچکس ہے اسے ٹائٹ کر لیں گے اور یہ زیادہ زور سے ٹائٹ نہیں کرنا کیونکہ ایدھر الفی لگی ہوئی ہے تو پھر ہمیں صرف الفی کی یہ ضرورت تھی کہ یہ پیس اس کے ساتھ جھڑ جائے تاکہ ہماری پتری آسانی سے لگ جائے جیسا آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اب باری ہے دوسرے پیس کی اس پیس کو بھی اسی طرح لگا دیتے ہیں جیسا پہلے میں نے پیس لگایا ہے یہ ہمارا پیس تھا اس کے اوپر ہم نے پتری رکھ لیں یہ دیکھیں یہ فیضہ ہوا ہے ہمیں الفی لگانے کا آسانی سے ہماری جو پتری ہے اس کے اوپر لگ گئی ہے اب ہم پیچ کی مدد سے اسے لگا دیں گے جیسا میں نے پہلے لگایا ہے یہ دیکھیں یہ پیس لگا دیا ہم نے اور لگانے کے بعد ہم وہاں ہی ٹائٹ کر لیں گے اس پیس کو بھی لگانے کے بعد اسے بھی ہم ایک پیچ کس کی مدد سے ٹائٹ کر لیں گے لیکن اسے بھی زیادہ زور سے نہیں آپ نے ٹائٹ کرنا جب تک ہمارے وہ نیچے والے دو پیچ نہیں لگ جاتے لے جی ہمارا ٹاول سٹینڈ تیار ہو گیا ہے ابھی یہ مضبوط نہیں ہوا جب اس کو ہم فکس کریں گے باقی دو پیچ لگائیں گے تب اس کی مضبوطی آئے گی تو میں نے آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ دونوں پیس میں نے لگا دیا ہے اور پتریاں بھی لگا دیں اور ابھی اگر ہم کھینچیں گے تو یہ ہمارے پیس ٹوٹ جائیں گے اب ہم ٹاول سٹینڈ کو دیوار کے ساتھ فکس کر لیں گے جیسا آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ادھر بھی آپ نے ایک احتیاط کرنی ہے کہ جب آپ پہلا پیچ لگائیں تو آرام سے لگانا ہے کیونکہ الفی لگی ہوئی ہے کیونکہ جب تک ہم دونوں پیچ نہیں لگا لیتے تب تک یہ مضبوط نہیں ہوگا لے جی ہم ٹاول سٹینڈ کو دونوں طرف سے پیچ لگا لی ہیں اور پیچ لگانے کے بعد یہ کیپ میں لگا رہا ہوں اور کیپ لگانے کے بعد یہ دیکھیں کتنا مضبوط ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا جو ٹاول سٹینڈ ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ پہلے یہ کبھی ٹوٹا ہی نہیں تھا تو دوستو میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ضرور میرے کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی اچھے لگی آپ ادھر سے بھی دیکھ کے آپ کو کافی معلومات حاصل ہوگی اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس چینل پر اچھی سے اچھی اور معلوماتی ویڈیو اور انفرمیشن ویڈیو اور گیجٹ ویڈیو میں آپ کے لیے بناتا رہوں تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد مل سکے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اللہ حافظ